بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وہی کہا کہ اس کے جسم کی خریداری کی بجائے اس کی مدد کر دیں تو اسے اپنا جسم بیچنا ہی نہ پڑے لیکن یہ باتیں نہ ہی ہمارا معاشرہ سوچتا ہے اور نہ ہی سمجھتا ہے یہاں تو عورت کو جسم فروش کہہ کر سارا گناہ اسی کے اسے میں ڈال دیا جاتا ہے کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ کوئی عورت کیوں کسی گیر مرد کے سامنے اپنے کپڑے اتارنے کو راضی ہو جاتی ہے آخر تک میری اس قانی کو سن کر آپ کو اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایک عورت کب اپنا جسم بیچتی ہے اور کب خود کو بیچ سڑک پر بے عبر ہونے کے لئے کھڑا کر دیتی ہے میرے ماں باپ نے نہ جانے کیا سوچ کر میرا نام حیاء رکھا تھا شاید میں ان کے بڑاپے کی اولاد تھی اس لئے میری پدائش کے وقت انہیں حیاء آتی تھی اور اس لئے انہوں نے میرا نام حیاء رکھ دیا تھا میں اپنے ماں باپ کے پاس ان کی شادی کے بیس سال بعد پیدا ہوئی تھی تب تک میرے ماں باپ بڑے ہو چکے تھے ان کی جوانی ڈال گئ اور ان کی ہڈیوں میں تو اتنی طاقت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ وہ ایک بچی کا بوجھ اٹھا سکتے اور پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے گھر کے الاد اچھے نہیں ہیں اببا کی ریٹائرمنٹ ہو چکی تھی اور پینشن کے پیسوں سے بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا اببا نے ایک سرکاری سکول میں میرا داخلہ کروا دیا تھا اور جیسے تیسے گھر کا گزارا چلا رہے تھے پھر ایک روز میرے اببا کو ہارٹ اٹیک آیا تو اس روز م ہم گریبوں کی پہنچ سے بلکل ہی باہر ہیں میں اببا کو لے کر سرکاریہ سبتال گئی تھی علاج تو شروع ہو چکا تھا لیکن ہر تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ایک پرچے پر ڈیر ساری دعائیں لکھ کر مجھے باہر کی جانب دوڑا دیتا اور جا میں دعائی لینے میڈیکل سٹور پر پہنچتی تو مجھے پتا چلتا کہ دعا تو میری اوقات سے کہیں زیادہ باہر ہے دو دفعہ تو میں نے ساری جمعہ پونجی لگا کر وہ دعائیں خرید لیں لیک لیکن تیسری بار میرے پاس ایک روپیہ بھی نہ تھا اس وقت میں صرف چودہ سال کی تھی امہ اببا کے سرانس لاکر بیٹھی تھی رو رو کر امہ کا بورا عال تھا اور میں کبھی یہاں سے وہاں باغ دی تو کبھی وہاں سے یہاں مجھے کسی نہ کسی طرح اببا کے لیے دعائیں خریدنی تھی اور کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا تھا اور پھر جب میڈیکل سٹور والے نے دیکھا کہ میں دعائیں خریدنے کے بجائے بس پریشانی سے ایک کونے میں کھڑی ہوں تو اس نے اشارے سے مج مجھے میڈیکل سٹور کے اندر پھولا لیا میں اس امید پر میڈیکل سٹور کے اندر چلی گئی کہ شاید وہ میری مدد کر دے گا وہ مجھے اپنے ساتھ پیچھے گدام میں لے گیا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ کہ کیا پریشانی ہے میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ اببا کی طبیعت بہت خراب ہے ڈاکٹر دعائی لگ کر دیتے ہیں لیکن خریدنے کو پیسے نہیں ہیں میری بات سن کر وہ دیرے سے مسکرائیا اور کہنے لگا میں تمہارے اببا کی ساری دعائیں مفت میں دے د دوں گا لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا میں نے فوراں کہا کہ آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں وہ کہنے لگا کہ جب رات کو میڈیکل سٹور بند ہوتا ہے تو ہم کچھ کام کاج کرتے ہیں تو ہم کچھ کام کاج کرتے ہیں تمہیں بھی ہماری مدد کروانے کے لیے آنا ہوگا اس کی پاس سن کر میں راضی ہو گئی اور کہا یہ کچھ مشکل کام نہیں ہے وہ کہنے لگا اپنی اممہ کو نہ بتانا تم اتنی کام عمری میں کام کروگی تو انہیں دکھ پہنچے گا میں چودہ سال کی تھی لیکن ات اتنی سمجھدار نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں کے چہروں کو پڑھ پاتی یا ان کی نیتوں کو سمجھ پاتی اس لئے میں فوراں اس کی بات مان گئی اور اس نے مجھے بہت ساری دعائیں دے دی میں وہ ساری دعائیں لے کر فوراں اممہ کے پاس باقی اممہ نے حیرت سے پوچھا کہ تو یہ دعائی کن پیسوں سے لائی ہے میں نے اممہ کو کہہ دیا کہ میڈیکل سٹور والے نے مدد کی ہے یہ سن کر اممہ بہت خوش ہوئی اور پھر کہنے لگی کہ میں رات تیرے اببہ کے پاس ہی رہوں تو واپس گھر لوٹ یا نہ ہر سبتال سے گھر زیادہ دور نہیں تھا اس لئے اممہ نے مغرب کے کچھ دیر بعد ہی مجھے گھر کے لئے روانہ کر دیا میں نے میڈیکل سٹور والے سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی مدد کروانے کے لئے آوں گی اس لئے میڈیکل سٹور پر پہنچ گئی تقریبا رات کے نو بجنے والے تھے میڈیکل سٹور والا کہنے لگا چلو اب ہم مندر چال کر سیٹنگ کرتے ہیں اس کے پاس دو لڑکے اور بھی تھے جن کو اس نے شاید چھٹی دے دی تھی اور پھر وہ مجھے گودام میں لے گیا میں اس کے ساتھ گودام میں گئی اور سمان دیکھنے لگی کہ اچانک ہی مجھے شٹر گرنے کی آواز آئی میں نے فوراں پلٹ کر دیکھا تو میرے آسان خطا ہو گئے کیونکہ میڈیکل سٹور والا شٹر بند کر چکا تھا اور مسکراتے ہوئے میرے قریب آ گیا تھا میں گبرا کر پیچھے اٹھی اور کہا انکل آپ نے شٹر کیوں بند کر دیا ہے یہاں تو بہت اندیرہ ہو رہا ہے ہم کام کس طرح کریں گے مجھے بتائیں کیا کام کرنا ہے اس نے مجھ مجھے دکھا دے کر پیچھے پڑی ایک ٹیبل پر گرائیا اور کہنے لگا کہ بس تمہیں مجھے خوش کرنا ہے پھر تمہارے اببا کی ساری دعائیں میں خود تمہیں دوں گا میڈیکل سٹور والے کی بات سن کر میرے ہوش ٹھکانے آگے اس کی نیت میں جو فطور چھپا تھا وہ مجھے اس لمحے واضح دکھائی دے رہا تھا میں رونے لا گئی اور اس سے کہا کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں میرے اببا بیمار ہے بس اس لیے مجھے دعائیں کی ضرورت تھی لیکن میں کوئی گلت کام نہیں کر سکتی میڈیکل سٹور والے پر تو شیطان سوار ہو چکا تھا وہ انسکر کہنے لگا ہزار روپے کی دعائیں تمہیں مفت میں ایسے ہی تو نہیں دی ہیں بدلے میں کچھ نہ کچھ تو تمہیں مجھے بھی دینا ہوگا اور پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے میرے کپڑوں کو میرے وجود سے جدا کیا اور اپنی حوض پوری کرنے لگا اس نے اپنے حال سے میرا مو اس قدر سکتی سے دبایا تھا کہ میرے حلق سے کوئی چیخ نہ نکل سکی تھی ایک گھنٹے کی مضاحمت کے بعد میں نے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا کیونکہ میں ہر چکی تھی اور پھر وہ رات مجھ پر قیامت کی طرح گزری تھی میری گوٹی گوٹی سسکیاں میڈیکل سٹور میں گونج رہی تھی اور میری آنکھوں سے مستقل آنسو بیہ رہے تھے میں زید کی انتہاؤں پر تھی اور اس آدمی کو مجھ پر بلکل بھی رحم نہیں آیا تھا میں جسم فروش نہیں تھی میں گریب تھی اور میری گریبی کو خریدا گیا تھا میں نے اپنا جسم نہیں بیچا تھا بلکہ اپنے باپ کی دعائیں خریدی ت جس کے بدلے میں مجھ سے میرا وجود پوری طرح چھین لیا گیا تھا میرے جسم پر اتنے زخم تھے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی تھی اور پھر تقریبا رات کے چار بجے کے قریب اس نے آہستہ سے شٹر کھولا اور مجھے اس دمکی کے ساتھ باہر کیا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ مجھے دوبارہ میرے اببا کی دعا نہیں دے گا بلکہ الٹا مجھے بدنام کر دے گا کہ میں مفت کی دعائی لینے کے لیے اس کی عزت پر حملہ کر رہی ہوں میں بے آپ رو وجود لیا اپنے گھر لوٹی تھی اور جیسے ہی میں نے گھر آ کر اپنے وجود پر پانی ڈالا تھا میرا ایک ایک زخم چیخ اٹھا تھا پہلی بار مجھے پتا چلا تھا کہ جنسی زیادتی کسے کہتے ہیں وہ رات میں نے اپنے گھر میں اکیلے سسکتے سسکتے گزار دی تھی اور پھر اگلے دن میں صبح کو اسفتال پہنچی تھی میں نے اپنی امہ کو خبر بھی نہیں ہونے دی تھی کہ مجھ پر کیا قیامت گزری ہے وہ تو پہلے ہی اببا کی طبیعت کی وجہ سے پریشان تھی اور بلکل نہ ڈالو چکی تھی کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹروں نے پھر ایک پرچہ لے کر میرے ہاتھ میں دھما دیا تھا میں نے وہ پرچہ پکڑا اور سیدھے میڈیکل سٹور پر پہنچ گئے میڈیکل سٹور والا مجھے دیکھ کر نظریں پھیر گیا میں نے وہ پرچہ اس کے سامنے رکھا اور اس سے کہا کہ مجھے دعائیں چاہیے لیکن اس نے انکار کر دیا کہنے لگا کہ پیسے لاؤ میں کیسے مفت میں دعا دے دوں اس کی بات سن کر میں حق کا بکا رہا گئے مجھے پوری طرح نوچنے کے بعد وہ اپنی بات سے مکر گیا تھا اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے مفت میں ہمیشہ دعائی دے گا لیکن اب تو وہ مجھے پہچان تک نہیں رہا تھا میں پریشانی کے عالم میں میڈیکل سٹور سے تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور رونے لگی رونے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا کچھ ہی دیر گزری کہ ایک آدمی میرے پاس آ کر بیٹھا اور اس نے میری ران پر اپنا ہاتھ رکھ دیا میں تڑپ کر اچھلی تھی چودہ سال کی عمر میں بہت جوان اور خوبصورت نظر آنے لگی تھی کیونکہ میری امہ بھی میرے جیسی ہی تھی اور وہ آدمی اپنی حوص بری نظروں سے میری خوبصورتی کو تک رہا تھا میں نے اس کا ہاتھ اٹھانا چاہا تو کہنے لگا گڑیا کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ میں حل کرتا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی میں بول پڑی کہ مجھے اببا کے لیے دعائیں چاہیے وہ کہنے لگا کہ وہاں دور میری گاڑی کھڑی ہے اس میں میرا ویلٹ پڑا ہے چلو میں تمہیں پیسے د دیتا ہوں میں نے ایک نظر اس آدمی کے چہرے پر ڈالی تو مجھے وہ بالکل میڈیکل سٹور والا ہی محسوس ہوا مجھے اس کی آنکھوں میں وہی عوص نظر آ رہی تھی جو میں میڈیکل سٹور والے کی آنکھوں میں دیکھ چکی تھی لیکن مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اببا کی آلت ٹھیک نہیں تھی اس لیے میں خموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی اس نے مجھے گاری کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں دڑکتے دل کے ساتھ اند رکھتے ہوئے نوٹ میرے سامنے رکھ دیئے اور کہنے لگا گڑیا اپنے کپڑے خود اتارو گی یا میں اتاروں میں نے گہری نظر اس پر ڈالی اور اپنے کپڑے آہستہ آہستہ خود اپنے وجود سے جدا کر دیئے یہی سے میری زندگی کا وہ بدترین پاپ شروع ہوا کہ جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس آدمی نے مجھے ایک گھنٹے کے دو ہزار روپے دیئے تھے اور ان دو ہزار روپے میں میرے اببا کی ک اپنی ماں کے پاس پہنچ گئی تھی میری ماں نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی اور پھر پوچھنے لگی ہیا تجھے کیا ہوا ہے اماں کی بات پر میری آنکھوں میں آنسو آگے اماں نے چونکر مجھے دیکھا تھا اور پھر سر سے پاؤں تک مجھے دیکھنے کے بعد انہوں نے پوری طرح مجھے پال لیا تھا میں اماں کے گلیلہ کر روئی تھی تو اماں بھی پھوٹ پھوٹ کا روپڑی تھی پھر اماں نے مجھ سے معافی مانگی تھی کہنے لگی ہم نے س ساری زندگی بہت اچھا وقت دیکھا اور اولاد کی خواہش میں تڑپتے رہے لیکن جب تو دنیا میں آئی تو ہمارا اچھا وقت باقی نہ بچا تھا اور اس لئے تجھے یہ عذیت جیلنی پڑھی ہے دو دن ڈاکٹر نے اببا کو عورت ستال میں رکھا تھا اور پھر اببا کی چھٹی ہو گئی تھی بہت سارے پرہزی کھانے کی عدائت کے ساتھ اببا کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا ہمارے گار تو کھانے کے لالے تھے پھال فروٹ کہاں سے آتے میں نے سوچ چاہتا تھا کہ اپنے سکول کے ماسر صاحب سے بات کروں گی اور ان سے کہوں گی کہ وہ میری کچھ مدد کر دیں پھر آگے کوئی کامکاج تلاش کرلوں گی لیکن اس معاشرے میں تو ہر کوئی گریب کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جب میں چھٹی کے بعد ماسر صاحب کے کمرے میں گئی اور ان سے اپنی مجبوری بیان کی تو ماسر صاحب نے مجھے گود میں ہی بٹھا لیا میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی چودہ سال کی جوان تھی پھر بھی انہوں نے مجھے اپنی گود میں بٹھ ہایا اور میرے گالوں کو چھوم لیا پھر کہنے لگے ہایا تم تو بہت ہی خوبصورت اور پیاری بچیوں تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے آج سے تمہارے اببا کا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا اور پھر انہوں نے بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ کیا تھا جو میں دو دفعہ برداشت کر چکی تھی اس کے بعد ہمارے گار کے راشن کی ذمہ داری ماسر صاحب نے اٹھا لی میرے جسم کا سودا کر کے ہمیں انہوں نے دو وقت کی روٹی دے دی تھی جب ان کا دل چاہتا وہ مجھ مجھے چھٹی کے بعد روک لیتے اور کئی کئی گھنٹے مجھے ان کے ساتھ گزارنے پڑتے اما اس بات سے واقف تھی لیکن وہ پوری طرح خموش تھی کیونکہ اسے بھی دل کی بیماری تھی شگر کا مرضہ لاگ جان کو چمٹ گیا تھا وہ کوئی کام کاج کرنے کے قابل نہیں تھی اور ایسے میں کسی نہ کسی کو تو گھر چلانے کے لیے کچھ کرنا ہی تھا اور وہ کچھ کچھ اور نہیں بلکہ میری عزت کا سودا تھا سال پر سال گزرتے چلے گئے اور میں اٹھارہ سال کی ہو گئی ان چار سالوں میں میں نے بہت دفعہ اپنے آپ کو بیچا تھا یوں کہوں تو گلت نہ ہوگا کہ ہر راتے ہی خود کو بیچا تھا میں جس سڑک پر کھڑی ہو جاتی کوئی نہ کوئی گاہک مل جاتا اور یوں گار کا گزارہ چل پڑا تھا شروع شروع میں رونا آتا تھا تکلیف ہوتی تھی پھر دیرے دیرے میں آدھی ہوتی چلی گئے شرم ہویا میرے اندر سے ختم ہو گئی بس میرا نام ہی حیاء رہ گیا تھا ورنہ ہر دفعہ میں خود اپنے آپ کو بے لپاس کیا کرتی پھر ایک راتے ایک گاڑی میرے قریب آکا رکھی شدید سردی تھی میں بڑی طرح تھٹر رہی تھی امہ کی پچھلی رات سے بہت زیادہ خانسی تھی اور مجھے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی امہ اببا کی دعاوں پر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا تھا میں اسے انتظار میں تھی کہ کوئی گاہک ملتا تو میں اس سے اتنے پیسے لیتی کہ امہ کی خانسی کا علاج شروع کروا لیتی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ امہ کو ٹی بی ہو گئی ہے اور اس کا علاج کافی مہنگا تھا وہ سفید رانکی گاڑی میرے پاس رکھی اور شیشہ اترا تو اندر ایک خوبصورت جوان لڑکا بیٹھا تھا اس نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا سوتا بھی تیہ نہیں ہوا تھا پھر میں بیٹھ گئی اور اس نے تیزی سے گاڑی چلا دی میں نے ایک نظر اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی اور اس سے صاف لفظوں میں کہا کہ میں پورے پانچ ہزار روپے لوں گی میری بات سن کر وہ مسکر آیا اور کہنے لگا جتنے چاہو پیسے لے لو میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں آج کی رات تمہیں وہی گزارنی ہوگی گھر کا سن کر میں حیران ہوئی تھی اور متمن بھی حیرانی کی وجہ یہ تھی کہ آج تک کوئی بھی گاک مجھے کبھی اپنے گھر نہیں لے کر گیا تھا اور خوشی اس بات کی تھی کہ ہوتل میں مجھے آر وقت یہ ڈار رہتا تھا کہ کہیں پولیس والے نہ آ جائیں کیونکہ جن ہوتلوں میں گاک مجھے لے کر جاتے تھے وہ بدنا میں زمانہ ہوتل ہوا کرتے تھے وہاں اکثر ہی پولیس کی ریٹ پڑتی تھی اور خود کو بچانا مشکل ہو جاتا تھا پکڑے جانے کا خوف سار پر سوار رہتا تھا اس لئے گھر کا سن کر میں مطمئن ہو گئی اور میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی اور مجود نہ ہو جب ہی وہ مجھے اپنے گھر لے کا جا رہا ہے لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر کس مقصد کے لیے لے جا رہا ہے تقریبا نادے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد گھاڑی ایک بڑے سے بنگلے پر پہنچ گئی تھی گھاڑی کو دیکھتے ہی چوکی دار نے دروازہ کھول دیا تھا اور پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بنگلے کے اندر داخل ہو گیا میں بڑے پورے تمات طریقے سے اس کے پیچھے چل رہی تھی کیونکہ یہ کام میرے لیے نیا نہیں تھا چار سالوں میں میں نہ جانے کتنی ہی بار یہ سب کچھ کر چکی تھی لیکن جب وہ مجھے اپنے بیٹروم تک لے گیا تو یہ دیکھ کر میرے آسان خطا ہو گئے کہ اس کے بیٹروم میں تو پہلے سے ہی چار اور مرد موجود تھے مجھے دیکھ کر چاروں کھڑے ہو گئے اور مجھے لگا کہ میرے سر پر آسمان گر پڑاؤ میں اب تک ہر رات صرف ایک مرد کے ساتھ گزارتی آئی تھی مگر میں نے سن رکھا تھا کہ کچھ گاہ کو عورتوں کو لے جا کر زیادہ مردوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں لیکن کبھی میں نے ایسا کوئی سودا نہیں کیا تھا میں نے گبرا کر اس لڑکے کو دیکھا اور کہا کہ یہ کون لوگ ہیں تم نے مجھ سے پانچہزار روپے میں صرف اپنا سودا تیہ کیا تھا میں ان مردوں کے ساتھ رات نہیں گزار سکتی خوف سے میری عالت بری ہو رہی تھی میں واپس باغنا چاہتی تھی میری پاس انکر اس لڑکے نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ تم سے کس نے کہا ہے کہ یہ مرد تمہارے ساتھ رات گزاریں گے یہ سب میرے دوست ہیں اور یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں میں نے نہ سمجھی سے اس لڑکے کو دیکھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ میں تو تم سے نکاح کا خواہش مند ہوں اور یہاں تمہیں اسی لیے لائے ہوں تاکہ تمہارا اور میرا نکاح ہو سکے میں نے بے یقینی سے اس لڑکے کو دیکھا مجھے لگا کہ شاید اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے پہلے وہ مجھے پانچ ہزار کا کہہ کر یہاں لائیا تھا اور اب نکاح کی بات کر رہا تھا اس لڑکے نے پانچ ہزار نکال کر میرے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگا کہ سودے کی بات مکمل ہوئی اب میں تم سے شادی کی بات کرنا چاہتا ہوں میں تم سے شادی کر کے تمہیں عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کون ہو کیا کرتی ہو لیکن پھر بھی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی میری تو زبان نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا میں یہ تاک نہیں پوچھ پائی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے میری آلہ دے کر اس نے مجھے بستر پر بٹھایا اور خود میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھر ایک ایسا راز میرے سامنے کھولا جسے سن کر میری جان نکل گئی وہ کہنے لگا کہ تمہیں یاد ہے تم اپنے باپ کی دعا لینے کے لیے میڈیکل سٹور پر آئی تھی اور میڈیکل سٹور والے نے تمہیں رات کے اندیرے میں بلوایا تھا اس رات تم یہ سوچ کر میڈیکل سٹور پر آئی تھی کہ شاید وہ آدمی تم سے کوئی سمان اٹھوائے گا یا کچھ دعاوں کا کام کروائے گا تمہیں نہیں معلوم تھا کہ اس رات تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس آدمی نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس رات میں اسی میڈیکل سٹور کے گدام میں چھپا ہوا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں برباد ہوتے ہوئے دیکھا لیکن چاہ کر بھی میں تمہیں بچا نہیں سکا اور پھر میں تم پر نظر رکھنے لگا اور میں نے دیکھا کہ اگلے ہی دن تمہیں گاڑی والے نے دعا کے بدلے اپنی حوض کا نشانہ بنایا میں نے تمہارے بارے میں معلومات کی تو مجھے پتا چلا کہ تمہارے علاق بہت خراب ہیں اور اپنے باقی دعا کی خاطر تم سب کچھ قربان کار بیٹھی ہو میں نے لوگوں کا رویہ تمہارے ساتھ دیکھا تمہیں جان گیا کہ یہ کھیل شروع ہو گیا ہے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا تمہیں بچانا چاہتا تھا لیکن میں خود بہت مجبور تھا مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تمہارے آکھ میں کوئی قدم اٹھاتا یا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا پھر تمہارے اببہ کو اسفتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اور تم اچانک ہی میری زندگی سے گائب ہو گئی تم جس طرح میری زندگی میں آئی تھی اس طرح سے نکل بھی گئی تھی میں نے تمہیں بہت جگہ تلاش کیا لیکن تم مجھے نہ ملی اور یہ قسک میرے دل میں رہ گئی تھی کہ اگر میں اس رات آواز اٹھاتا تو تمہیں بچا سکتا تھا پھر میں نے تمہیں دو چار دن پہلے سڑک پر کھڑے دیکھا میں جان گیا دوست ہیں اور یہ ہمارے نکاح میں شامل ہوں گے آپ نے اسے کی کہانی سنا کر وہ خموش ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس رات میڈیکل سٹور پر کیا کر رہا تھا اور پھر اس نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی وہ کہنے لگا کہ میں میڈیکل سٹور والے کا بیٹا ہوں اس رات میرا اپنے باپ سے جگڑا ہوا تھا اور میں گسے میں روتے ہوئے گدام میں بیٹھ گیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اببہ اس رات کیا کرنے والے ہیں جو کچھ اببہ نے کیا وہ دیکھا تو میری بھی جان نکل گئی میں ڈر کے مارے نہ ہی تمہیں بچا سکا نہ چیخ چلا سکا اپنے اببہ کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی اس کے بعد میں نے تم پر نظر رکھنے شروع کر دی اور مجھے تمہارے علاق کا بھی علم ہو گیا مگر پھر تمہارے اببہ ڈسچارج ہوئے اور تم نہ جانے کہاں گائب ہو گئی آج میں اس قابل ہوں کہ تم سے شادی کر سکتا ہوں اس لئے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم میں عزت کی زندگی دے سکوں تمہاری بربادی کا جو سلسلہ میرے باپ نے شروع کیا تھا میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے ضمیر کو بھی سکون مل جائے اور میرے مرے ہوئے باپ کو بھی تمہارے جانے کے کچھ دنوں بعد ہی میرے اببہ ایک آجسے میں اس طرح دنیا سے گئے تھے باردی کی داستان شروع ہو گئی تھی اور اب میں اس داستان کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں نے اپنے اببہ کا میڈیکل سٹور سنبھالا اور خوب ترقی کی آج میں بہت کامیاب ہوں میرے کئی میڈیکل سٹور ہیں میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں گریب لوگوں کی مفتم میں مدد کرتا ہوں میں نے اپنے باپ کی طرح کسی کی گریبی کو خریدنے کی کوشش نہیں کیا میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ اس لڑکے کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس میڈیکل سٹور والے کا بیٹا کبھی اس طرح میرے سامنے آئے گا وہ میری زندگی بدلنا چاہتا تھا میں نے ایک دفعہ پھر آنکھیں بند کر کے اس پر اعتبار کر لیا تھا بلکل ویسے ہی جیسے اس کے باپ پر کیا تھا اس رات میں نے اس سے نکاح کر لیا وہ میرے ماں باپ کو بھی اپنے گار لے آیا اور اس نے ہم صاحب کی خدمت شروع کر دی وہ مجھ سے مافی کا طلب گار تھا اس کی کوئی گلتی نہیں تھی لیکن اس کا کہنا تھا کہ میرا ضمیر اس بات کو لے کر بہت بے چین رہتا ہے کہ اگر اس رات میں تمہارے لیے آواز اٹھاتا تو یہ سب نہ ہوتا آج میں اپنے شہر نمان کے ساتھ بہت خوش ہوں کبھی کبھی ماضی میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں نے چار سالوں میں وہ صاحب کچھ کیا جو شاید کوئی عزت دار اور شریف لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی لیکن مجھے اس مقام تک پہنچانے والا کون تھا اگر میں جسم فروش بنی تو کس کی وجہ سے بنی کیا یہ معاشرہ ایسے ہی میری مدد نہیں کر سکتا تھا جہاں جہاں جو جو مجھے نوچ سکا اس نے میری ذات کو نوچ لیا آپ بتائیں میری اس کہانی میں اصل قصوروار کون تھا